بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروین کے پکوان میں خوش آمدید آج کی ریسپی میں جو میں فروٹ یوز کر رہی ہوں یہ فروٹ اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہوتا لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں تو جس جس کا فائدہ ہو اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کی شکل چینج کر کے اس کو کھا پی لینا چاہیے تو اسی لیے آج میں بنا رہی ہوں آڑو کا شربت تاکہ ہم اس کے فائدے حاصل کر سکیں تو چلیے دیکھنے ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کچھ آڑو لے کے ان کو دھوکیں اچھی طرح سے ساف کر لوں گی اور پھر میں اس کو کاٹ لوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کے چھلکے بھی اتار سکتے ہیں لیکن میں اس کے چھلکے نہیں اتار رہی ہوں اس کے چھلکوں کے بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس لیے میں اس کو ایسے ہی اس کا شربت بناؤں گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کے چھلکے اتار سکتے ہیں اس طرح سے میں اس کو کاٹ کے اس کی گھٹلیاں الگ کر لوں گی دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے پہلے کٹ لگا لیں اور پھر بہت آسانی سے یہ الگ ہو جائے گا گھٹلی سے اگر اس طرح سے کچھ نظر آئے اوپر تو آپ اس کو چھلکے اتار بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کے چھلکے نہیں اتارے اور پھر بھی آپ کو یہ پینے میں مسئلہ کر رہا ہے تو بعد میں بھی آپ اس کو سٹریزر سے چھان کے پیس سکتے ہیں اب گھٹلیاں ساری میں نے الگ کر لیے اب میں بناتی ہوں اس کا شربت ایک بلینڈر جگ میں میں اس کو ڈال دوں گی اب ڈالوں گی میں اس کے اندر ایک کپ چینی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون ڈالا ہے میں نے اس کے اندر پینک سالٹ آپ کے پاس کوئی سا بھی نمک ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اب میں ڈال لیوں اس کے اندر پانی تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو بند کر دیں گے اور بلینڈر کو چلا دیں گے تھوڑی دیر لگتار چلنے سے یہ ایک بہت ہی اچھا گاڑا سا پیسٹ کی طرح کا سمودھ سا شربت بن جائے گا اور پھر اس کو کھول کے اب میں ڈالوں گی اس کے اندر آئیس کیوبز اور پھر سے اس کو چلا دوں گے تھوڑی دیر کے لیے بہت ہی جلدی بہت ہی تھوڑے ٹائم میں ہمارا شربت بن جاتا ہے یہ ہمارا شربت ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی ایک لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں پسند تو نہ ایڈ کریں اب میں ڈالوں گی اس کو گلاسز میں ہمارا بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی آڑو کا شربت تیار ہے تو آپ بھی ضرور اس کو بنا کے پیئیں کیونکہ اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اسی کے ساتھ پروین کے پکوان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ تاکہ میری آنے والی